موسیقی پاکستان کی عدالتوں میں حافظ سعید کا سکہ چلتا ہے حافظ سعید کسی کی بھی سزا ماف کروا سکتا ہے ٹیرر فنڈنگ معاملے میں موسٹ وانڈڈ آتنکی حافظ محمد سعید لاہور کے کوٹ لکپت جیل میں بند پاکستان کی سرکار نے حافظ سعید کو سلاکھوں میں قید کر رکھا ہے لیکن اس خونخار آتنکی کا قد جیل کی دیواروں سے بھی اتنا اونچا ہو چلا ہے کہ وہ کسی کی بھی قسمت لکھ سکتا ہے حافظ سعید جیل کے اندر سے ہی سمانانتر سرکار چلا رہا ہے وہ جیل کے اندر سے ہی لوگوں کی سزا ماف کروا رہا ہے وہ جیل کے اندر سے ہی عمران سرکار کو ٹھینگا دکھا رہا ہے تو اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں پاکستان کی حکومت کا کوئی کردار نہیں وہاں کی سینہ کی کوئی بھومکہ نہیں خبروں کے مطابق پاکستان میں حتیہ کیا روپی تین پولیس والوں کو حافظ سعید نے کوٹ سے بری کروا دیا ان تین پولیس والوں پر ایٹی ایم چوری کیا روپ میں پکڑے گئے ایک یوک کو مارنے کا روپ تھا لیکن حافظ سعید نے مارے گئے یوک کے پریوار والوں پر اتنا دباؤ ڈالا کہ انہیں اپنا کیس واپس لینا پڑا حافظ سعید نے اپنا روپ دکھا کر قاتلوں کی سزا ماف کروا یہ جس طریقے سے اس نے اربیٹریشن کیا ہے اور ایک جو ہے پولیس والوں کو اس نے مافی دلوا دی اور اس فیملی سے بھی انفلوینس اپنا استعمال کر کے ایک پارڈن جیسا کرا دیا تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا جو پورا اسٹیابلسمنٹ ہے اس کے حافظ سعید کے ساتھ جو گہرے لنک ہیں اس کا کھلاسہ ہوتا ہے پاکستان کے گجراوالا زلے میں 30 اگست 2019 کو پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا اس کا نام سلاہود دین ایوبی ہے ایٹی ایم چور سلاہود دین ایوبی کی ہراست میں ہتیا کر دی گئی تھی اس ہتیا کے عاروپ میں تین پولیس ادھکاریوں محمود الحسن، شفاقت علی اور مطلوب حسین پر کیس شل رہا تھا لیکن تینوں کے تینوں پولیس والے جا پہنچے حافظ سعید کی شرن تینوں پولیس والوں نے حافظ سعید سے رہم کی گوہار لگائے اس سے پیڑیت پریوار والوں پر دباؤ ڈال کر معاملے کو رفع دفع کرنے کی درخواست کی اور حافظ نے پولیس والوں کا ساتھ دیتے ہوئے مارے گئے یوک سلاہود دین ایوبی کے پریوار والوں کو جیل میں ملنے کے لیے بلائے اور کہا کہ آپ لوگ اپنا کیس واپس لے لیں پولیس والوں سے کوٹ کے باہر سلح کر لیں آپ کے بیٹی کی جان تو چلی گئی ایسے میں انہیں سزا دلا کر آپ کو کیا حاصل ہوگا بیچارے پولیس والوں کا گھر پریوار تباہ ہو جائے گا اچھا ہوگا کہ اللہ کے نام پر ان تینوں پولیس والوں کو آپ مام کر دیں آتنگ کے آقا کی بات بھلا مارے گئے یوک سلاہود دین ایوبی کے پریوار والے کیسے چالتے در کے مارے انہوں نے اپنے آنسو پی لیے اور قاتل پولیس والوں کے خلاف کوٹ کیس واپس لے لیا سلاہود دین کے والد نے رحیم یارخان پولیس کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کا قتل معاف کر دیا تاہم بختول کے والد کے تین مطالبات میں سے دو مطالبات پنجاب حکومت نے تسلیم کر لیے مطلب یہ کہ پاکستان میں قانون کا نہیں آتنکیوں کا راج چلتا ہے عمران خان کے سرکار تو کٹ پتلی ہے وہ سینہ اور آتنکیوں کے سر میں سر ملانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ایسے میں سوال یہ کہ کیا پاکستان میں حافظ سعید جیسے دہشت گردوں کا روہ بھی چلے گا شاید بہت زیادہ دنوں تک نہیں کیونکہ اب امریکہ بھی آتنکیستان کی ان کرتوتوں پر گمبھیر ہونے لگا فائنانشل ایکشن ڈاس فورس کی پاکستان کو دی گئی میاد ختم ہونے والی ہے لیکن پاکستان ہے کہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا کارروائی کے بہانے اس نے حافظ سعید کو جیل میں ایشو آرام کے ہر چیز مہیا کرا رکھی ہے جبکہ عمران خان کو بھی معلوم ہے کہ ان کے اس چہیتے آتنکی کی خونی کرتوتوں سے امریکہ بھی غصے میں ہے پاکستان میں حافظ سعید جیسے آتنکی کی ٹوٹی بولتی ہے اس کے اشارے پر عدالتیں بھی فیصلہ سناتی ہیں وہ قتل کے گنہگاروں کو بھی فانسی کے پھندے پر جھولنے سے بچا سکتا ہے سرکار سینہ اور پولیس ان سب سے اوپر ہے پاکستان میں حافظ کا انصاف اس حافظ کا انصاف جس نے نہ جانے کتنے بے گناہوں کو موت کے خاند اتارا نہ جانے کتنے نوجوانوں کو برگلا کر دھمکا کر آتنک کے راستے پر چلنے کیلئے مجبور کی بھارت کے خلاف تو خونی سازشیں رچی ہی امریکہ جیسے سپر پاور تک کو چنوٹی دیتا رہا ہے اب شکست خردہ امریکہ پہلے سے زیادہ خیز و خزق کی آگ میں جلس رہا ہے اور اس کو اس وقت انڈیا سمجھا رہا ہے کہ تمہاری شکست میں بنیادی کردار پاکستانیوں کا ہے اب انتقام پاکستان سے لو اور یہ بدو اللو امریکہ انڈیا کی ڈیکٹیشن پر چلتا ہوا اب پاکستان کے لیے وہ منصوبے بنا چکا ہے جو اس وقت بہت بڑا خطرہ ہے لیکن پاکستان کے پیسوں پر پلنے والے اس خونخار آتنکی اور لشکر تہبہ کے سرگنا پر امریکہ کی نظریں اب ٹیڑھی ہو گئی ہیں اس پر کیے جا رہے دکھاوے والی کارروائی پر امریکہ آتنکستان کی حکومت سے ناراض ہو گیا ہے آتنکواد پر ایک ریپورٹ میں امریکہ نے حافظ سعید کو پناہ دینے اور آتنکی فنڈنگ نہ روک پانے کے لیے پاکستان کو آرے ہاں تھو لیا ہے پاکستان کی سرکار لشکر اور جیشے محمد جیسے آتنکی سنگٹھنوں پر لگام نہیں لگا پا رہے یہ آتنکی سنگٹھن اب بھی ٹیرر فنڈنگ آتنکیوں کی بھرتی اور انہیں ٹریننگ دینے کا کام کر رہے ہیں پاکستان سیوکتر راشتروں کے گھوشت ویشوی کا آتنکیوں کے خلاب پھوس کارروائی کرنے سے بچ رہا ہے یہ صرف FATF کی شرطوں کا ملنگن ہی نہیں بلکہ بھارت جیسے دیشوں کے لیے خطرے کا سبب ہے امریکی ویدیش منترالے کی Country Reports on Terrorism 2018 کی اس ریپورٹ میں پاکستان کو آئینہ دکھایا گیا ہے حافظ سہید اور مسود ازھر جیسے دہشت گردوں سے دوستی قائم رکھنے کے لیے عمران سرکار کو لطار لگائی گئی ہے لیکن لگتا نہیں کہ اس کا بہت زیادہ اثر ہونے والا ہے کبھی نہ سدھرنے کی قسم کھا چکا پاکستان آتنگ کے آقاؤں کی رہنمائی کرنا بند کرے گا ایسا ممکن نہیں لگتا ایسے میں ساوڈھان رہنے کی ضرورت سب سے زیادہ کسی کو ہے تو وہ ہے ہندوستان حافظ سہید اور مسود ازھر تو صرف دو نام ہے پاکستان کے شہر شہر میں ان جیسے آتنگ کیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جن کا مقصد بھارت سہید دنیا کے دوسرے دیشوں میں دہشت کی عبارت لکھنا ہے یہی نہیں آتنگیوں نے اب جہاد کے بانر تلے مائلاؤں کی فوج بنانی بھی شروع کر دی ہے پاکستان میں دہشت کا سامراج چی اپنی جڑے گہری کر چکا ہے صرف بیوں کے ہی نہیں بلکہ اب تو پاکستان کے الگ الگ حصتوں میں بھی آتنگ کی سنگتھن سکری ہونے لگے ہیں یہاں کے پنجاب پروبینس میں آتنگیوں کی چہل قدمی بڑھنے لگی ہے بھارت سے ستی سیما کے نزدیک مورید کے شکرگر اور ناروال میں آتنگ کی کیمپ بنا دیے گئے یہاں آتنگیوں کو بم گولی اور بارود کا استعمال کر خون خرابہ کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے خاص بات یہ کہ آتنگی سنگتھنوں نے پاکستان کے پنجاب پرانت میں عورتوں کو بھی ٹرین کرنے کا کام شروع کیا ہے اس کے لیے عورتوں کا برین واش کیا گیا اور پھر انہیں آتنگی سنگتھنوں میں شامل کیا گیا آتنگی سنگتھن ان عورتوں کو ہتھیار چلانے سے لے کر سوسائیڈ حملے کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں پاکستان مہلاؤں کا بھی استعمال کر سکتا ہے کسی بھی طرح کی سوسائیڈ بامنگ میں کسی بھی طریقے کے کام بیٹ آتنگیوں کے مادیوم سے کام بیٹ کو آپریشن میں تو مجھے لگتا ہے کہ پورسوں کا وہ بلکل سہارا نہیں لے پا رہا ہے وہاں انفلٹریشن کرانے میں فیل ہے تو ایسے میں پاکستان مہلاؤں کا بھی استعمال کر سکتا ہے بچوں کا بھی استعمال کر سکتا ہے دراصل پاکستان کے خرچے پر پلنے والے آتنگی سنگتھن جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ بھارت کی دوسرے حصوں میں آتنگی حملے کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں ان کا مقصد کشمیر گھاٹی میں گھس پیٹ کر وہاں قائم ہوتی شانتی کو دھماکو کی آواز سے بھنگ کرنا ہے جس کا ایک نموناؤس وقت دکھا جب شرنگر میں دہشت گردوں نے گرینیڈ حملہ کیا شرنگر میں آتنگیوں نے سرکشہ بلوں کو نشانہ بنا کر حملہ کیا لال چوک کے پاس مولانا آزاد روڈ پر ایک مارکٹ میں آتنگیوں نے گرینیڈ فیکا جس میں ایک شخص کی جان چلی گئی جبکہ 28 لوگ گھائل ہو گئے پاکستان کے پیسے پر پلنے والے آتنگیوں نے بیتے 15 دنوں میں دوسری بار گرینیڈ اٹیک کیا ہے شرنگر کا ہری سنگھ سٹریٹ بھیڑ بھار والا علاقہ ہے جہاں آتنگیوں نے گرینیڈ فیک کر دہشت فیلانے کی کوشش کی حالاکہ اس گھٹنا کے بعد پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے سرکشابل گرینیڈ حملہ کرنے والوں کی سرگرمی سے تلاش کر رہے ہیں پورے علاقے میں سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے ایمیرہ قدل سرینگر میں آج یہ گرینیڈ حملہ ہوا اور یہ وہ سپارٹ ہے جہاں پہ یہ گرینیڈ حملہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شخص کی موت ہوئی ہے اور 28 کے قریب جو ہے وہ گائل ہوئے ہیں اور انہیں ہسپٹل پہنچایا گیا یہ وہ exact سپارٹ ہے جہاں پہ یہ دماغہ ہو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے یہاں پہ پولیس اور سی آرپیف لگاتار ہے اور یہاں پہ جو ہی یہ گرینیڈ دماغہ ہو اس کے بعد اس پورے ایریا کو کارڈن میں لیا گیا کارڈن ان سرچ آپریشن کافی دیر تک جاری رہا ابھی بھی یہاں پہ جو گلی کوچے ہیں وہاں پہ سی آرپیف اور پولیس کے لوگ ہیں اور یہ جو بیلڈنگز ہیں وہاں پہ بھی ابھی سرچ کی جاری ہے کہ جن لوگ نے یہ گرینیڈ فینکا وہ کہاں سے باغے لے ویسے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب دہشت گردوں نے سرکشہ بنوں کو ٹارگٹ کیا اس سے پہلے 29 سکٹوبر کو جمہو کشمیر کے پولواما میں سی آرپیف کے ایک پیٹرول پارٹی پر آتنکیوں نے حملہ کیا تھا تیوالی سے ایک دن پہلے یعنی 26 سکٹوبر کو بھی شرنگر کے کاکہ سرائے میں سی آرپیف جوانوں پر آتنکی گرینیڈ سے حملہ کر فرار ہو گئے تھے جبکہ 24 سکٹوبر کو بھی دہشت کے دانووں نے گلگام کے سی آرپیف کیمپ پر گرینیڈ سے حملہ کیا تھا مطلب صاف ہے پاکستان کی سینہ اور سرکار کے اشارے پر آتنکی سنگتھن کشمیر میں خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح ان کی یہ کوشش ایک بار پھر ناکام